میں اور میرا دوست ویر ہم دونوں ساتھ میں رہتے تھے ایک دن ویر کسی دکان پر کچھ سامان لینے کے لیے باہر گیا تھا لیکن وہ فوراں لوٹ کر واپس آ گیا اس بات نے مجھے چوکا دیا تھا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ویر کو باہر گئے ہوئے مشکل سے پانچ منٹ ہوئے تھے مجھے لگا تھا کہ وہ تھوڑا اور وقت لے گا کیونکہ ویر ایک معمولی سی چیز خریدنے میں بھی بہت وقت لگاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ ویر کی آنکھوں کا رنگ بدلہ ہوا تھا اور وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا اس نے دروازے کو پوری طرح سے لوک کر دیا اس نے زیادہ سے زیادہ کالے لگا دیئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ویر یہ سب کیا کر رہا تھا آخر بات کیا ہے دروازے کو اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد ویر کچھن میں جا کر چاکو ڈھوننے لگا مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویر آخر کرنا کیا چاہتا ہے میں ویر کے پاس گیا میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی میں نے اس سے کہا ویر یہ تم کیا کر رہے ہو آخر تم مجھے بتاؤ گے کی بات کیا ہے ویر نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا ویر کا یہ بدلہ ہوا روپ مجھے ڈھرا رہا تھا مجھے اس کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے تھے اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ویر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو ویر نے دروازے کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا اور اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا اس لیے دھر کے مارے میں نے خود کو باتروم میں بند کر لیا مشکل سے دس منٹ گزرے تھے اور مجھے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی یہ بات تو اور بھی عجیب تھی کیونکہ پولیس والوں کو میں نے تو فون کیا ہی نہیں تھا تو وہ یہاں کیسے آ سکتے تھے لیکن میرے لیے یہ اچھا تھا کہ اس وجہ سے میں دھیرے سے باہر آیا اور میں نے جا کر پیچھے کا دروازہ کھولا اور وہاں سے پولیس والوں کو اندر بلایا لیکن اس وقت مجھے آس پاس کہیں بھی ویر نظر نہیں آیا اور پولیس والوں نے مجھے بتایا مجھے معاف کیجئے گا آپ کے دوست ویر کا مرڈر ہو گیا ہے سامنے روٹ پر ایک دکان ہے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے یہ حادثہ ہوا ویسے ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے جس نے ویر کو مارا ہے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا جو خود کو پوری طرح سے بند کر لیا کیونکہ وہ آدمی کافی دیر تک آپ کے گھر کے آس پاس گھوم رہا تھا شاید وہ آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا آپ کے گھر کی چابی بھی اس کے پاس تھی جو کی اس نے ویر سے چھینی تھی لیکن آپ نے بہت سمجھداری کا کام کیا اور اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے یہ سب کچھ کہہ کر پولیس والے وہاں سے چلے گئے اور آج دس دن بیچ چکے ہیں اور ان دس دنوں میں میں ٹھیک سے سوپ ہی نہیں پایا کیونکہ میری سوچ میں ہر وقت بس ویر ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب ویر نے اسے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی میرا خیال رکھے گا میری مدد کرے گا اور ویر نے یہ ثابت کر دیا اس دن ویر مرنے کے بعد بھی میرے پاس آیا تھا اس نے دروازے کو پوری طرح سے اس لیے بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اب اس دروازے سے اندر نہ آسکے اور کچھن میں جا کر اس نے چاہ کو ڈھونڈا تھا اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا تاکہ اگر کوئی گلتی سے اندر آ بھی جاتا ہے تو میں خود کو بچا سکوں میں ان کا سامنا کر سکوں یقین نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا کہ ایک دوست اپنی دوستی کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ مرنے کے بعد ہی تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرے گا کاش کاش کی دنیا کا ہر ایک دوست ویر کے جیسا ہوتا میں وعدہ کرتا ہوں ویر کہ ہم دوبارہ ملیں گے اس پل سے لے کر میری موت تک میری یہی خواہش ہوگی کہ جب ہم کبھی دوبارہ ملیں گے تو پہلے میں مروں گا تاکہ میں تیری مدد کر سکوں تیری دوستی کا احسان چکا سکوں اور اس زندگی کی بس ایک یہی آخری خواہش ہے میری